دوستو ایشیائی سبز پترنگا جسے سبز مغز خورا بھی کہتے ہیں یہ عام پایا جانے والا پرندہ ہے جس کا تعلق پرندوں کی فیملی میرو پیڈائی سے ہے پاکستان میں یہ آپ کو بہت سے علاقوں میں انچی تاروں یا جھاڑیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہ ہوا میں شہد کی مکھی یا دوسرے ہشرات کا شکار کرنے میں منفرد ہوتے ہیں یہ ایک پتلی جسامت کا پرندہ ہے جس کی جسامت نو انچ تک ہوتی ہے اس میں لمبی اور پتلی دم بھی شامل ہے نر اور مادہ دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں ان کا زیادہ تر رنگ سبز ہوتا ہے جس میں کہیں کہیں خاص طور پر گلے پر نیلے رنگ کی امیزش ہوتی ہے اڑنے والے پرندے مہندی اور سبز رنگ کے امتزاد پر مشتمل ہوتے ہیں ان میں مکمل سفید پرندے بھی دیکھے جاتے ہیں ایشیائی سبز پترنگا ایک عام پایا جانے والا پرندہ ہے جسے بہت سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں یہ پاکستان کے گرم علاقوں میں موسم گرمہ میں عام پائے جاتے ہیں لیکن صبح پنجاب کے میدانی علاقوں میں یہ زیادہ عام دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان سے باہر یہ پترنگا آپ کو شمالی افریقہ اور جزیرہ نمہ عرب سے لے کر بہارت اور چین تک مل سکتا ہے ویسے تو یہ ہجرت کرنے والا پرندہ نہیں لیکن بعض تھنڈے علاقوں میں رہنے والی عبادیاں موسم سرما میں گرم علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس پرندے کی عام خوراک شہد کی مکیوں اور بیڑوں پر مشتمل ہوتی ہیں جنہیں یہ ہوا میں اڑتے ہوئے شکار کرتا ہے یہ شہد کی مکی کو پکڑ کر اسے زور زور سے کسی سخت چیز پر مارتا ہے تاکہ اس کا بیرونی خول اور ڈنگ ٹوٹ جائے صبحوں کے وقت سبز پترنگیں نسبتاً سست ہوتے ہیں اور یہ آپ کو انچی تاروں پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بیٹھے نظر آ سکتے ہیں یہ عموماً جھنڈ میں رہتے ہیں جن میں بعض اوقات دو سو تک پرندے ہو سکتے ہیں دوستو ان کی بریڈنگ کا موسم مارچ سے جون تک ہوتا ہے یہ مٹی یا ریتلی دیوار میں سرنگ بنا کر گھونسلہ بناتے ہیں یہ جوڑے بناتے ہیں اور گھونسلہ بنانے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں گھونسلے کی سرنگ بعض اوقات پانچ فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے جس کے آخر میں یہ تین سے پانچ انڈے دیتے ہیں انڈوں سے چودہ دنوں میں بچے نکل آتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق اگر ان کو شک ہو جائے کہ کوئی انسان ان کے گھونسلے کو تار رہا ہے تو یہ اپنے برطاؤں سے اسے گھونسلے کی جنگہ کا پتہ لگانے سے روکتے ہیں یہ زیادہ تر دریاؤں کے کنارے گھونسلہ بناتے ہیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس پرندے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے دوستو جنگلی آیات ہمارے محول کا حسن اور ملک کا قیمتی سرمایہ ہے ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں